اور اب یہاں پہ ایک پارسل دیا ہے خاتون کو تو انہوں نے مجھے 500 روپیز دی ہیں حالانکہ ان کا بھی 200 بنتا تھا تو جی یہ ہماری بائیک کی حالت ہے کل موسم خراب تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے ساری ستیا ناس ہو چکا ہے اب جو ہے سوچ رہا ہوں اسے صاف کرلو کیونکہ اگر نہ کیا تو ریٹنگ گندی مل سکتی ہے حد ہو گئی ہے بھائی شاخے دے کے سارا کچرا ہی کچرا ساری مٹی مٹی ہے جب بارش ہوئی ہو اور آپ کی گھاڑی خراب ہو جائے اور آپ کو خود صاف کرنی پڑے تو لاگ بتا جاتا ہے کیونکہ وہ چم چکا ہوتا ہے مٹی اوپر چم چکی ہے اس وقت ابھی دیکھو کہ ایسے صاف کرتا ہوں گا اس گندے کپڑے سے ہم نے اپنی گندی گھاڑی کو صاف کیا جو کہ پاکستان میں کیا جاتا ہے گندی جگہ کو صاف کرنے کے لیے گندہ کپڑا استعمال کیا جاتا ہے اور میری حالت دیکھنے کیا ہو گئی ہے سارا مٹی مٹی ہو گیا ہوں ابھی ہوتل پہ جاتا ہوں وہاں سے ہاتھ داؤں گا کیونکہ یہاں پہ ابھی تالہ لگا تو تو نکلتا ہوں یہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے ناشتہ شروع کر دیا ہے یہ ہے جی کرشماتی گھوڑا اور اس کے ساتھ اس کی بگی بھی موجود ہے اس گھوڑے کے داتوں میں سراخ ہے اور ناک میں بھی جبکہ آنک اس کی اصلی لگ رہی ہے کام کر کر کے میں گیا تھا تک اب جو ہے میں اپنی فنگٹ جگہ پہ ہوں چمن بریانی پہ یہاں سے کھاتے ہیں بریانی اور اس کے بعد جو ہے پھر کام پہ چلتے ہیں دوبارہ سے یہ جی ہماری بریانی ہے ایک رائتہ بھی دے دیں اور ابھی ہم نے رائتہ بھی کھا ہے تو رائتہ بھی آ جاتا ہے ریٹ جو ہیں بڑھا دی ہیں پہلے یہ ایک سو دیس کی ہوتی تھی اب یہ ایک سو ساٹھ کی ہو چکی ہے نیڑ پہ چکن اور سنگل چکن جی ایک سو دیس کی ہے پہلے سو روڈ پہ کی تھی یہ رائتہ اور بریانی دونوں آ چکے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں دوہے نگل رہے ہیں ابھی اب یہ رائیڈ ملی ہے دو سو روڈ پہ یہاں پہ بل دینا ہے اور رائیڈ ملی ایک سو چالیس روڈ پہ کی یہ ایک سو چالیس پہ نے بھائی کو یہاں ہوتا رہا ہے ابھی ایک اور رائیڈ آئی ہے ایک سیور کی تو وہاں چلتے ہیں وہاں سے پکپ کرتے ہیں یہ ہے جی ٹیپو روڈ اور اس روڈ پہ آگے جاتے ہی ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ ایک سینما آتا ہے یا سٹیج ڈرامے والی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے ویسے تو اور یہ ہے جی موتی محل یہاں پہ موتی نہیں ہوتے یہ الگ بات ہے مگر نام اس کا موتی محل ہے اور یہ ہے جی مسنوی سرنگ جس میں سے ہم ابھی ابھی نکلے ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے مری روڈ آ گیا ہے اوپر سے میٹرو بس بھی جا رہی ہے سیور کے پاس سے میں نے اٹھایا پارسل اور ابھی جو ہے میں بیریہ ٹاؤن فیز ون جا رہا ہوں یہ جو سامنے میرے آپ بریج دیکھ رہے ہیں یہ جی بیریہ ٹاؤن فیز ون اور سفاری ویلاس کو آپس میں جوڑتا ہے سفاری ویلاس سے آپ سیدھا بیریہ ٹاؤن فیز ون جا سکتے ہیں یہ ہے جی کورنگ ریور جو کہ کورنگ ٹاؤن سے گھوم کے آتا ہے اور میرے سامنے جو ہے اس وقت بیریہ ٹاؤن فیز ون ہے تو چلتے ہیں تو جی ابھی جو ہے میں بیریہ ٹاؤن فیز ون میں ہوں اور ابھی یہاں پہ ایک پارسل دیا ہے خاتون کو تو انہوں نے مجھے فائیو ہنڈرڈ روپیز دی ہیں حالانکہ ان کا بیلڈ ٹو ہنڈرڈ بنتا تھا آراؤنڈ کوئی تین ایک سو روپے ٹپ کے ہو گئے ایسا بھی ہوتا ہے کچھ اس طرح کے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو کہ لائک آپ کو ایکسرا پیسے دے دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی وہ مسجد ہے ماشاءاللہ شاید نظر صاف نہ آ رہی ہے مگر ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے وائٹ کلر کی ٹائل سے بنایا ہوئے اس کا نام جی جامعہ مسجد رحمت ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے یہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹپ مل جائے اور وہ بھی سائی لائک اچھی سی تین چار سو روپے تو میرے ساتھ تو خیر بہت ہی کم ہوا ہے ایسا بہت کم ہوا ہے اور جب بھی ہوتا ہے تو الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے میں جاتا ہوں بیریٹ آن فیز ون کے کمرشل کی طرف کیونکہ یہاں پہ ریزیڈنچل ایریا ہے تو کھڑا ہونا زیادہ آلاوڈ نہیں ہے تو وہیں چلتے ہیں کمرشل جا ہی رہا تھا مجھے ایک رائیڈ آگئی ہے ایرپورٹ سوسائیٹی کی تو انہیں پک کرتے ہیں ابھی جو ہے میں موجود ہوں ایرپورٹ ہوسنگ سوسائیٹی سیکٹر فور میں اور میرا ارادہ ہے کہ میں گھر جاؤں تھوڑا موبائل چارج کروں اس کے بعد پھر کام پہ نکنوں تو دیکھتے ہیں اگر کوئی باہر کی رائیڈ ملتی ہے تو لے لیں گے ورنہ پھر ایسے ہی چلے جائیں گے جو ہے سرپرائزنگلی تالہ نہیں لگا ہوا میرے خیال میں شاید کوئی گھر میں موجود ہے بلال بھائی گھر میں موجود تھے اور میں گھر میں آیا موبائل کو چارج کر لیا ہے اب 60% کر لیا ہے بیٹری 40% کی جب میں آیا تھا اور ابھی جو ہے آن لائن کرتے ہیں اور دوبارہ سے کام پہ نکلتے ہیں کیونکہ ٹائنی ختم ہوتا جا رہا ہے ساڑھے تین بچ چکے تو زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتے ابھی جو ہے بلو ایریہ کی رائیڈ آگئی ہے بائیکی آب ہے بائیکی آبی رائیڈ مل گئی آج تو اسے بھی کرتا ہوں اور پھر جو ہے بلو ایریہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی آج اسلامباد کا محسن کیسا ہے جو ہے میں پہنچا ہوں بلو ایریہ بیورلی سینٹر ایف سکس میں آتا ہے یہ اور ماشاءاللہ بہت ہی بڑا پلازا ہے یہاں پہ رش بہت ہے کیونکہ یہاں پہ ریسٹوڈینٹس ہیں تو رش بہت زیادہ ہے نیچے ریسٹوڈینٹس ہیں اوپر آفیسز وغیرہ ہیں تو رش گاڑیاں ہی گاڑیاں یہاں پہ اور تھوڑی دیر پہلے جب میں آیا تو پھر تو اس وقت تو بڑا ہی رشتہ اب کچھ بہتر ہو گیا ابھی جو ہے دیکھتے ہیں جی کدر کی ہمیں ملتی ہے رائیڈ اس سائیڈ سے دوب لگ رہی ہے اس سائیڈ سے اندھیر ہے سرچی حالات یہ ہیں کہ کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں مگر کوئی رائیڈ نہیں آرہی پہلے میں ادھر کھڑا تھا پیوری سینٹر اب میں دوسری سائیڈ آ گیا ہوں یہاں بھی نہیں آرہی ایک بائکیا پہ ملی چھوٹی سی وہ بھی وہ کینسل کر گیا تو اسلامباد میں جب بھی آتا ہوں اسی طرح زلیل ہوتا ہوں پھر بھی میں آ جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ سکون بہت ہے اور روڈ بھی بڑے اچھے ہیں مگر رائیڈ نہیں ملتی سرپرائزنگلی آج ہمیں جو ہے کریم پہ رائیڈ مل گئی ہے میرے خیال میں مجھے کوئی سال ہو چکے کئی سال ہو چکے کریم پہ رائیڈ نہیں لی نہیں ویسے اسی مہینے میں کچھ لیئے ہیں ابھی جب سے میں گھر سے ہوں تب کوئی رائیڈ نہیں لی کریم کی فرسٹ رائیڈ ہے اور یہ ہے بھی ڈیلیوری تو سفر اچھا خاص ہے دیکھتے ہیں جی کرایا کتنا بنتا ہے کیونکہ کریم کا کرایا کم ہی بنتا ہے اکثر چلتے ہیں جی پٹ کرتے ہیں کپڑے ہیں کچھ تو وہ لے کے چاہتے ہیں یہ ہے جی سیونتھ وینیو کا سرویس روڈ اور ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے درخت ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ ریزیڈنچل ایری ہے اور ما شاء اللہ سے آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ کتنا سموث بنا ہوا اور پیارا لگ رہا ہے ادھر ہے جی سیونتھ وینیو اور اس روڈ پہ اگر آپ جائیں تو سیدھا سیدھا آپ جا سکتے ہیں دامنے کو اور تھوڑا سای دور جانے پہ کوئی اوپر تین چار کلومیٹر دور جائیں تو دامنے کو آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے منال کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو جی پارسل اٹھا لیا ہے اور ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں راجہ بزار والی طرف کیونکہ یہ کپڑے ہیں تو وہیں پہ دینے ہیں آئی وے پہ پہ پہنچا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک نظارہ دکھایا جائے سینٹورس کا یہ ہے جی مشہور زمانہ سینٹورس اسلام آباد کی سب سے مشہور ترین بلڈنگ اور یہ جی ہے جنا آئی وینیو اور ساتھ میں ایک اور نئی بلڈنگ بن رہی ہے اس پہ جسٹ پرنسپل ڈاٹ کام لکھا ہے باقی اس کا نام ابھی تک ریویل نہیں ہوا کیا ہے باقی چلتے ہیں جی رات کے ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے میں کمرشل مارکیٹ میں کھڑا ہوں ویٹ کر رہا ہوں کوئی گھر کی رائٹ ہے